ڈاکٹر آلیا بشیر اسسٹنٹ پروفیسر آنکولوجی ڈی ایچ کیوں ٹیچنگہ ہسپتار ڈیرہ غازی خان مجھے آپ سے پاکستان میں برسٹ کینسر کے بارے میں بات کرنی ہے شاتی کا کینسر پاکستان میں خواتین میں سب سے عام کینسر ہے جو خواتین کے تمام کینسروں میں سے ایک تہائی کا باعث بنتا ہے حالیا برسٹ میں شاتی کے کینسر کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ کئی عوامل ہیں جن میں شہری کاری، ترز زندگی میں تبدیلیوں اور ماحولیاتی کینسر کے بڑھتے ہوئے نمائش شامل ہیں پاکستان میں شاتی کے بڑھتے ہوئے کینسر پر قابو پانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جن سے کیا جا سکتا ہے یہ شامل ہیں شاتی کے کینسر اور اس کے خطرے کے عوامل کے بارے میں بیداری پیدا کرنا یہ عوامی تعلیم کی مہموں اسکول کے پروگراموں اور کمیونٹی آؤٹریچ اقدامات کے ذریعے کیا جا سکتا ہے شاتی کے کینسر کی جلد تشخیص کو فروغ دینا یہ خواتین کو باقائدگی سے میموگرام اور کلینیکل برسٹ ایگزام کروانے کی ترگیب دے کر کیا جا سکتا ہے میاری شاتی کے کینسر کے علاج تک رسائی کو بہتر بنانا اس میں یہ یقینی بنانا شامل ہے کہ شاتی کے کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے کافی ماہر انکولوجسٹ، سریجن اور دیگر صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشاور افراد دستیاب ہیں اور یہ کہ ان کے پاس جدید ترین اور موسر ترین علاج تک رسائی ہے شاتی کے کینسر کے مریضوں کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر یہ ہیں موٹاپا شاتی کے کینسر کا خطرہ ہے اس لیے سیحت مند وزن برقرار رکھنا ضروری ہے باقاعدہ ورزش شاتی کے کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ورزش کو دکھایا گیا ہے سیحت مند غزہ کھائیں ایک سیحت مند غزہ میں کافی مقدار مفل، سبزیوں اور سارا اناچ شامل ہے پروسی سٹھ فوڈز اور سرخ گوشت کی مقدار کو محدود کرنا بھی ضروری ہے شراب کی خپت کو محدود کریں شراب نوشی چھاتی کے کینسر کا خطرہ ہے تمباکو نوشی نہیں کرتے تمباکو نوشی چھاتی کے کینسر کا خطرہ ہے اگر آپ کی چھاتی کے کینسر کی خاندانی تاریخ ہے یا اگر آپ کے پاس چھاتی کے کینسر کے خطرے کے دیگر عوامل ہیں مرم ڈاکٹر آلیا بشیر